اس لئے میں والدین سے بھی یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کے اوپر بچوں کے اوپر بھی آج کل سوشل میڈیا کا زمان آئے کہ نظر بھی رکھیں اس طرح سے کہ ان کو معلوم نہ ہو کہ ہمارے اوپر بے اعتمادی ہے والدین اس طریقے سے نہ ہو اور ان سے بھی یہ کہانا چاہوں گا جو اس طرح کام کرتے ہیں وہ خود بھی گناہ میں پڑھ رہے ہیں اور دیکھنے والے جو ہے ان کا گناہ بھی ان کو ہے پھر وہ ایسا نہیں رہتا کہ صرف کوئی دیکھ لیا خاموش رہ گیا اس کو شیئر کر رہا اس کو شیئر کر رہا تو جتنے دیکھیں گے ان کے اوپر گناہ ہیں جو شیئر کرنے والے ان کے اوپر بھی گناہ ہیں اور جو بنا رہے اس قسم کے ویڈیوز تو ان کو بھی گناہ ملیں گا تو ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا جی بالکل کیجئے آپ کا نام میرا نام شمشیر حسن مظاہری ماشاءاللہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میں جھارکھنڈ گردہ جیلے سے تعلق رکھتا ہوں ماشاءاللہ محمد عمر مفتی محمد عمر ماشاءاللہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں حضرابات کا ہی رہنا ہوں ماشاءاللہ ہم لوگ راستے میں اسلامی سوال جواب کرتے ہیں لوگوں سے عام لوگوں سے علماء سے مختلف لوگوں سے تاکہ لوگوں میں اسلامی اویرنس آئے اور عمل کرتے میں آسانی ہو آج کا ہمارا سوال ہے انسان کی اچھے اور برے عامل کو متعلق جب انسان اچھے برے عامل کرتا ہے تو اس کا عجر ملتا ہے تو اس کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں بتا سکتے ہیں اچھے عامل کرنے کا سواب ماشاءاللہ کل قیامت میں بہتر ملیں گا جنت کی شکل میں اور اللہ تعالیٰ قیمتی نعمتوں سے نوازیں گے اسی طریقے سے برے عامل پر اللہ تعالیٰ بائیدیں سنائی ہیں پران شریف میں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام تو برے عامل سے بچنا چاہیے اور برے عامل کرنے کا بھی ہمجازہ بھوکتنا پڑھیں گا کل قیامت کے دن اور خبر میں بھی عذابات کی شکل میں اور جہنم میں بھی عذاب کی شکل میں اس لئے اس سے بچنا چاہیے ہاں اگر کوئی مومن ہے اور گناہ کر رہا پھر بات میں توبہ کر لیا تو اللہ اس سے توبہ قبول کریں گے انشاءاللہ اور اگر خدا نہ خواستہ توبہ قبول نہ ہوئی تو پھر وہ اللہ کے اختیار میں کہ توبہ قبول کرے یا نہ کرے اس لئے جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچنا چاہیے اور اچھے عامل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اپنی ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنا چاہیے ایک سوال ہے شیخ آج کل جو نوجوان یوٹ جو ہے لڑکیا لڑکیا شوشل میڈیا پر اپنے سیکرٹ چیزیں اور جو ہے نا فسخ و فجور وغیرہ اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس کے مطالق آپ کیا کہیں گے شیخ ان کے لئے میسیج یہ دیکھیئے ایک اس زمانے کا بہت زیادہ گمراکن بول جات رہی ہے کہ سوشل میڈیا جو وغیرہ آ گیا اس وقت سے انٹرنیٹ فیڈیو گیا اپنے پاس بھی تو اس کے بعد اتنا زیادہ جو بچیاں گھروں میں باپردہ رہتی تھی وہ بھی جو ہے بہاہیہ رہتی تھی اب بہاہیہ ہوئے حالانکہ ان کے گھر والوں کو بھی نہیں معلوم ہے بہت ساری کہ بچیاں اسے کام کر رہے ہیں اس لئے میں والدین سے بھی یہ کہوں گا کہ اپنے بچیوں کے اوپر بچوں کے اوپر بھی آج کل سوشل میڈیا کا زمان آئے کہ نظر بھی رکھیں اس طرح سے کہ ان کو معلوم نہ ہو کہ ہمارے اوپر بے اعتمادی ہے والدین کے اس طریقے سے نہ ہو اور ان سے بھی یہ کہانا چاہوں گا جو اس طرح کی کام کرتے ہیں وہ خود بھی گناہ میں پڑھ رہے ہیں اور دیکھنے والے جو ہے ان کا گناہ بھی ان کو ہے پھر وہ ایسا نہیں رہتا کہ صرف کوئی دیکھ لیا خاموش رہ گیا اس کو شیئر کر رہا اس کو شیئر کر رہا تو جتنے دیکھیں گے ان کے اوپر گناہ ہیں جو شیئر کرنے والے ان کے اوپر بھی گناہ ہیں اور جو بنا رہے ہیں اس قسم کے ویڈیو تو ان کو بھی گناہ ملیں گا تو ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے ماشاءاللہ ہمارا یہ کام ویڈیو بنانے کا مصطبی ہے شیخ لوگوں کے اندر جو ہےنا آویرنس لائیں تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچپن سے ہی بچوں کے ذہن کے اندر ایسے بینچ ایسے جو ہےنا سمٹمز کو پیدا کریں تو بچے دین کے خریب اور اسلام کے خریب اور اللہ تعالیٰ کے خریب ہو اور اگر ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو وہ خود نہیں کریں گے جب ایک آدمی اچھے اور برے عمال کرتا ہے تو اس کو خیامت کے دن مرنے کے بعد اس کے اچھے اور برے عمال کا عجر و شواب ملتا ہے تو اس کا مطالق کیا جانتے ہیں شیخ آپ بتا سکتے ہیں جی انسان کو مرنے کے بعد انتقال کرنے کے بعد اس کا بدلہ ملتا ہے اگر انسان اپنی زندگی میں اچھے کام کرتے ہیں تو اس کا عجر بہترین سے بہترین ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اچھا سے اچھا بدلہ دیتے ہیں ٹھیک اسی کے برخلاف اگر انسان برے عمال کرتے ہیں تو اس کی برائی کا بدلہ بھی ملتا ہے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من سنن سنتا حسنتا فلہو اجروہا و اجروما عمیل بیہا کہ جس انسان نے اچھے عمال کیے اس کا اچھا بدلہ ملتا ہے مثال کے طور پر کسی نے لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی کوا خدبائی یا ٹھیک اسی طریقے سے کسی گریب کی پرورش کی یا کسی کو اچھی تعلیم دی اچھی تہذیب دی اور اچھے سے اچھے بنایا اور اس کے لیے خدمت کی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انتقال کے بعد ان کو اچھا بدلہ دے گا اسی کے برخلاف اگر انسان کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو برائی کا بدلہ بھی ملتا ہے جیسے کہ آج کے دور میں شوشل میڈیا کے دوارہ بہت سارے گناہیں اور برائیاں کی جاتی ہے آج کل خاص طور پر بڑے بڑے گھروں کے اندر خواتین حضرات نوجوان بچیاں شاٹ ویڈیو بنا کر جو شوشل میڈیا پر چھوڑ رہے ہیں کچھ وقت کے لئے تو خوشی ملتی ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ اس کا عذاب ملتا رہے گا جزاک اللہ خیر شک حسن اللہ علیکم